بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو اب سب خیریت سے ہوں گے تو فائنلی جی گوڈ نیوز ہے سٹوڈنٹس کے حوالے سے خاص کر کے گولڈن چانس اور جو ایک سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کافی اس حوالے سے سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے تو میں سٹوڈنٹس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سندھ بورڈ ہے آپ کو بتا ہے انہوں نے تمام سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا تھا تو اس کا اب نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سٹوڈنٹس کو بقیدہ طور پر اس میں جو ٹیکنیکل بورڈ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ اور ٹیکنیکل بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ہم نے ان کو تمام کٹیگریز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پرموٹ کر دیا گیا ہے اب یہاں پر پنجاب میں یہ گوڈ نیوز کس طرح ہے کیونکہ پورے پاکستان میں جو تمام بورڈ ہیں وہ فیڈرل بورڈ نے جو پیلیسی اپنائی تھی اس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب بورڈ ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے ابھی تاکہ اس حوالے سے کوئی نوٹفکیشن نہیں جاری کیا کہ سٹوڈنٹس کو کس طرح پرموٹ کیا گیا ہے صرف ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ تمام ریگولر جو سٹوڈنٹس ہیں جو فورٹی پرسنٹ پیلیسی میں آتے ہیں ان کو پرموٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا کافی پروٹسٹ کیا ہمزاوکار بھائی نے اپنے پورے گروپ کے ذریعے بورڈ والوں سے مشاورت کی اور ایک نیا ٹویٹ کیا گیا جس میں ایک سٹوڈنٹس جو فورٹی پرسنٹ پیلیسی میں آتے تھے ان کو بھی پرموٹ کر دیا گیا اب مسئلہ جو سٹوڈنٹس باقی رہ گیا ہیں فورٹی پرسنٹ پیلیسی میں نہیں آتے اور جو گولڈن چانس والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پرموٹ نہیں کیا گیا ابھی تک تو امید ہے کیونکہ اگر سندھ بورڈ نے تمام سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا ہے تو پنجاب بورڈ بھی پرموٹ کر سکتا ہے ان کو بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس ساری صورت عالمی سٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے کہ سٹوڈنٹس زینی طور پر پریشان رہے کہ پیپر ہونے یا نہیں ہونے اسی کشم کشمے تو ابھی دکھ سٹوڈنٹس نے میرے خیال میں کوئی تیاری نہیں کی جو کر رہے ہیں وہ بھی بس آئی تینک کہ پوری طرح ان کی تیاری نہیں ہوئی اور اب ان سے پیپر لینا میرے خیال میں سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی ہوگی تو اس حوالے سے امید ہے کہ پنجاب بورڈ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے اس حوالے سے نوٹفکیشن نکالے گا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ سٹوڈنٹس کو کس طرح ہم نے پروموٹ کیا ہے تو امید ہے کہ جس طرح فیڈرل بورڈ نے سندھ بورڈ نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا ہے اللہ کرے دعا کریں یہ اور اس حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے کافی لوگ ایکٹو ہیں اس حوالے سے کہ پنجاب بورڈ میں بھی یہ پالیس ہی لگو ہونی چاہیے اور تمام سٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دینا چاہیے اب انتظار کس بات کیا ہے اب ساری چیزیں تب کلیر ہوں گی جب نوٹفکیشن آئے گا اس کے بعد پھر سٹوڈنٹس ایکٹو ہوں گے ہو سکتا ہے لیکن ساری صورتحال میں جب تک نوٹفکیشن نہیں آتا نوٹفکیشن امید ہے کہ انہی دنوں میں منڈے ٹیوزڈے تک ہو سکتا ہے اپروول کے لیے بے دیا گیا ہے اس کے بعد پھر نوٹفکیشن نکلے گا تو مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی تو یہاں پر آپ نے جب نوٹفکیشن آنا ہے تو چیک کرنا ہے ایک سٹوڈنٹس دور تو انشاءاللہ فورٹی پرسنٹ جو ہیں وہ تو آریڈی پرموٹ ہو جائیں گے باقی رہا جائیں گے جو فورٹی پرسنٹ پالیسی میں نہیں آتے اور گولڈن چانس والے سٹوڈنٹس تھوڑے سے سٹوڈنٹس ہیں ان کی مطلب کہہ لیں کہ کم تعداد ہوگی اور ان سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل بورڈ یہ انانونسمنٹ کر دے کہ تمام سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹیکنیکل بورڈ ہے وہ کیا پالیسی اکتیار کرتے اور باقی آپ کو پتا ہے ابھی تک کسی پنجاب میں نوٹفکیشن نہیں آیا ابھی تک پرموشن پالیسی کی حوالے سے جس طرح میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے تو سارے نوٹفکیشن ابھی رہتے ہیں تو جب تک نوٹفکیشن نہیں آئے گا اس وقت تک تو معاملہ کلیر نہیں ہوگا تو اس حوالے سے اگر یہ تو اب کوٹ کے ذریعے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ سندھ بورڈ والے نے پرموٹ کر دیا ہے تو پنجاب والے بھی پرموٹ تو کر سکتے ہیں تو اب دیکھنا پڑے گا جی کیا ہوتا ہے تو فیلال آپ گولڈن چانس والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ فیلال سا سا تیاری کریں اور جب تک کوئی مزید آپشن نہیں آتا اور سا سا چیزیں دیکھتے رہیں نوٹفکیشن کا انتظار کریں جب آ جائے گا تو سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا تو انشاءاللہ مزید اس طرح کا کوئی اپ ڈیٹ ہوا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا تو فائنلی جو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر سکتے ہیں چینل پر جو بھی نیو آیا چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اچھی مزید اپ ڈیٹس کیلئے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں اللہ حافظ